ماتا سابتری بھائی پھولے جب سکھا دینا چاہتی تھی تو کس نے کیچر اور گومت ڈالا کس نے سکھا دینے سے روکا تالاب آندولن بابا صاحب نے چلایا اسی بھارت کی دھرتی پر گائے کتہ سو اور بلی سب پانی پی سکتا تھا اس تالاب سے بھارت کا دلت نہیں پی سکتا تھا سیم مسلم لیڈر اور سیم دلت لیڈر کا ایک پیٹرن ہے یہ بکاؤ بہت ہے ٹکاؤ ہے ہی نہیں یہ بکتے بہت جلتی ہیں ٹکتے ہی نہیں ہیں ایک لڑائی ابھی لڑنے لڑے جیسے چہرہ ان کا ہائلائٹ ہوا بگ گئے وہ پھر دوسرا پیدا ہوا پھر وہ لڑا پھر بگ گیا پھر تیسرا پیدا ارے یہ کرتے کرتے مر جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے تکاؤ بنو تکاؤ تو چاہتے ہیں کہ دلیتوں اور مسلموں کی خوب پٹائی ہو خوب ٹھکائی ہو ان کی پٹائی ٹھکائی ہی جگہ سکتی ہے یہ ایسے نین میں سوئے ہیں کہ ان کو اب تک یہ پتا نہیں ہے کہ میرا اس دیش میں عدکار کیا ہے میرا اس دیش میں رول کیا ہے میرا اس دیش میں کردار اور کریکٹر کیا ہے اور ہمارا ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ اس دیش کی دشہ دشہ بدل جائے ارے تمہارے قسمت میں ستہ ہے اور تم لینے رہے ہو دلیت مسلم جب یونائٹ ہوا تب تب انقلاب اور کرانتی آئی صاحب کانشیرام نے نعرہ دیا تھا دلیت مسلمہ کرو وچار کب تک سہو گیا کیا چار اور اس نعرے کے بعد دیرے دیرے دلیت مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور دو ہزار سات میں بہنمایہ وطی پہلی بار اتیاس میں پرن بہمت کی سرکار بنائی لیکن بس وہی کیڑا بھئی مسلمان کو جب اپنا نہیں سمجھو گے اور شوشل الائنس کی کوشش نہیں کرو گے تو پولٹیکل الائنس بہت دیر تک ٹکتا نہیں ہے یہ پولٹیکس میں افسروادی لوگ ہوتے ہیں میں شوشل الائنس کی بات بار بار کرتا ہوں ساماجی کا گٹ بندن سماج میں جو ایسی سماج کے لوگ ہیں وہ مسلم سماج کے قریب کیوں نہیں جاتے اور جو مسلم سماج کے لوگ ہیں وہ ایسی کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے ان دونوں کے بیچ اتنا ہی دوری ہے جتنی منوادیوں برمنوادیوں اور دلیت سماج کے بیچ دوری ساماجی بتا رہا ہوں اسی کی وجہ سے لکھا جا رہا ہے اب یہ ہی ہوگا نا پہلے مسلمان سے نمتیں گے میں پہلے ہی بہت دنوں پہلے میں آپ کے چینل پر بھی کہتا تھا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ نمبر آنا ہے نمبر جاد دلیت کا آنا ہے دیکھیں پھر میں بولتا ہوں کڑوا بات بولتا ہوں مسلمان اتحاس میں کبھی گلام نہیں رہا مسلمان اتحاس میں اگر گلام ہوتا تو مسلمان کی گلامی کی داستان لکھی جاتی پوری دنیا کا کوئی دیش بتاؤ کہ گلامی کی داستان کہیں لکھی گئے لڑائی کی داستان ہے جھگڑے کا داستان ہے یود کا داستان ہے مرنے کا داستان ہے مارنے کا داستان ہے یہ ساری کہانیاں ہیں بغل میں برما ہے بیس لاکھ مسلمان تا لڑ گیا مر گیا بھاگ گیا غلامی سوئیکار نہیں کیا اگر سرکار کی شرطوں پر رہتا تو گری یود کیوں ہوتا پھر روہنگیاں بھاگتا کیوں لیکن سمجھنے کی بات ہے کوئی بھاگتا تب ہے جب شرطیں وہ نہیں مانتا تب ہی تو ٹکراؤ ہوتا ہے جب شرطیں ہم مان ہی لیں گے تو ٹکراؤ کا کیا مطلب اس کا مطلب کہ شرطیں نہیں مانی گئی آپ یہ دیکھو کہ جب تک یہاں مسلم شاسک تھے تو کسی نے بھارت میں مغلو بھارت چھوڑو کا نعرہ نہیں دیا کوئی اتیاز میں نعرہ ہے کیا ایبک بھارت چھوڑو کوئی نعرہ ہے کیا طغلق بھارت چھوڑو کوئی نعرہ ہے کیا بلبن بھارت چھوڑو کوئی نعرہ ہے کیا سید بھارت چھوڑو کوئی نعرہ ہے کیا سوری بھارت چھوڑو یہ کوئی نعرہ ہے کیا آج تک اتیاس میں نعرہ نہیں ہے لیکن جیسے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور انگریز یہاں آیا تو انگریزو بھارت چھوڑو نعرہ دیا گیا مطلب اس جو پہلی لڑائی تھی 1857 کی اس کا نترت بھی بہادر شاہ زفر ہی کر رہے تھے جس مغل کو آپ بیدیسی آکرانتا اور گالی دے رہے ہیں اور گالی دینے والوں میں دلیت بھی شامل ہیں یہ میں کھلی بات کر رہا ہوں جن کو برا لگے گا وہ کومنٹ میں اپنا گالی ہم کو بھی دے دیں گے لیکن دلیتوں کی بڑی آبادی آج بھی مسلمانوں سے گھرنا اور نفرت کرتی ہے جبکہ ہم مسلمان دلیتوں کو لیڈرشپ سوپنا چاہتے ہیں ہم دلیت کو مقمنتری و پردامتری بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگوائی کریں ہم نے دلی میں نعرہ دیا دلیت مقمنتری بہجن سرکار لوگ دلیت مزاق اڑا رہے ہیں اس صبح میں آنے والے ہمارے پرانے پرانے ساتھیوں نے موہ ٹیڑھا کیا موہ گھمایا اس صبح کو خراب کرنے اس پروگرام کو ڈیمج کرنے کا کام کیا یہ دلیت پیٹیں گے نہیں پیٹیں گے اور یہ اگر کہیں گے مسلمان پر مسلمان نمٹ رہا مسلمان میرٹ نمٹا ملیانہ نمٹا آشمپورہ نمٹا مراد آباد نمٹا بھاگلپور نمٹا بمبئی نمٹا آج تک ہم نمٹ رہے ہیں ہم بابری بھی نمٹے نمٹی جائیں لیکن تمہارا کیا ہوگا کالیا تمہاری غلامی کی داستان ہے یاد رکھ لو یاد رکھو ماتا ثابتری بھائی پھولے جب سچھا دینا چاہتی تھی تو کس نے کیچر اڑگوٹ ڈالا کس نے سچھا دینے سے روکا اور کون اس کے سمرتھن میں آیا پڑھ لیا کرو روکنے والا کون تھا اور بچانے والا کون تھا ساتھ دینے والا کون تھا طالعب آندولن بابا صاحب نے چلایا اسی بھارت کی دھرتی پر گائے کتہ سور بلی سب پانی پی سکتا تھا اس طالعب سے بھارت کا دلیت نہیں پی سکتا تھا بابا صاحب نے آندولن چلایا اس آندولن کو بھارت کے مسلمانوں نے سمرتھن دیا کوئی ایسا آندولن بھارت میں دلیتوں کا نہیں ہے جس کو مسلمانوں نے سمرتھن نہ دیا ہو لیکن درباگوش جب سی اے کا دور آیا جو سی اے انٹی دلیت ہے جو این آر سی انٹی دلیت ہے میں نے سمجھایا لیکن دلیت ایکٹیوشٹوں نے دلیت ایکٹیوشٹوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے مددے پر ہم نے کام کیا ہمارے دوستوں نے ہمارے چاہنے والوں نے کہا کہ ہم لوگ پورے بھارت گھومیں سی اے کے خلاب فورن ایکشن میں آنا چاہیے سرکار کی شیدھلتا نے اس پرستیتی کو جنم دیا ہے بس اتنی سی بات میں دکھا رہا ہوں ایک ہزار ایسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا آج تک کسی منچ پر کسی انٹرویو میں کہ دلیت ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے کبھی نہیں کہا مگر یہ جو ایسی کے لیڈران ہیں ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں یہ بیان دے دیتے ہیں اس بیان کا کیا اثر کہاں پڑے گا وہ نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو ارے بھائی آپ جڑیے پیار دیجئے محبت دیجئے کو دیئے ان کے مددے اٹھائیے آخر چند سیکھر کو مسلمانوں نے سر پر اٹھایا یا نہیں اٹھایا اٹھایا یا نہیں اٹھایا نگینہ سے آج چند سیکھر اگر لوگ سباہ میں پہنچے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بھومی کا سربے کرا لیجئے گا وہاں بسپا کو کتنا بوٹ ملا ہے بسپا کو مسلمانوں نے ایک بوٹ نہیں دیا وہاں ایک بوٹ نہیں اگر بسپا کو وہاں پچاس ہزار بوٹ بھی ملا ہے تو وہ سارے اسی کے ملے ہیں اس کا مطلب ہنڈر پرسن مسلمانوں نے چند سیکھر کو بوٹ دیا کیوں وہ سنگرش کر رہا ہم سنگرش کرنے والے سارے اسی لیڈروں کو سوئی کار کرنے کو تیار ہیں لیڈر بنانے کو تیار ہیں مکھ منتری بنانے کو تیار ہیں پردھامتری بنانے کو تیار ہیں مگر جب آپ کو نہیں بننا آپ نے قسم کھا لیا آپ کو گلامی کرنی ہے تو آپ جا کر گلامی کیجئے میں آپ کو روکوں گا نہیں لیکن ایک بات میں کہوں گا ابھی تو نعرے لکھے گئے وہ تو نہیں اٹھاتے ہیں ہاں وہ بکلپ ہم بنا رہے ہیں اب سمجھئے پہلے بسپا کو نہ تو کس کو ہاں تو کانگریس اور سماج وادی گٹ بندن کو ہاں کر دیا اس بار اگلے بار آپ دیکھیں گے ستائیس میں کچھ اور بھی ہوگا کھیل ہوگا گھبرائی اگر نہیں ابھی زندہ ہم اور ہماری میٹنگیں لگاتار چل رہی ہیں لوگوں سے کھیل ہوگا اور ضرور کھیل ہوگا بہترین کھیل ہوگا اس کھیل میں ہم چاہتے ہیں اور کھیل دلی بیدان سوا سے شروع ہوگا آج میں بتا دے رہا ہوں بھائی چندسکر جی کے نیترط میں دلی میں بیدان سوا چناؤ لڑا جائے گا جس میں کم سے کم چالیس پچاس پارٹیاں اور دسیوں مسلمانوں کے بڑے سنگٹھن شامل رہیں گے اور ایک مہینے میں تختہ پلٹ ہوگا اور سرکار یہاں اسپا کی بنے گی اب بسپا کی نہیں بنے گی اور اسپا والے بھی سن لیں اگر بسپا والے راستے پر چلے کیونکہ خبریں آ رہی ہیں ہمارے کانوں تک اگر بسپا والے راستے پر چلے تو بریہ بستر پہلے باندھ لو کچھ نہ ہونے والا بسپا کی یہاں حکومت بن رہی تھی مگر بہن جی نے روچی نہیں لی اور بہن جی نے جن کو جمعہ داری دی انہوں نے پوری ستہ بیچ دی پوری ستہ بیچ دی عام آدمی پارٹی پائدہ نہیں ہوتا دلی کی دھرتی پر بسپا کی سرکار آنے والی تھی دوہزار سات کے بعد لگاتار دلی کے اندر پارٹیاں مضبوط ہو رہی تھی آٹھ اور نو سات کے نگر نگم کا چناؤ نو کے بیدان سوا کا چناؤ اس بات کو اسپشٹ کر چکا تھا کہ بسپا کی سرکار آ رہی ہے لیکن میں نام نہیں لے رہا ہوں سب لوگ جان رہے ہیں بسپا کے پرباری کا جن پر حملے بھی ہوئے کرتے بھی پھارے گئے ان کے سیاہی بھی پھیکی گئی پیسے پر ٹکٹ بیجنا شروع کر دیا اور دس لاکھ سے لے کر چاریس لاکھ تک اگر اسپا اس راستے پر چلے گی انجام وہی ہوگا ویسی صاحب کی پارٹی کیوں نہیں بڑھی آگے پتہ آپ کو وہی بسپا والی پولیسی ہے پیسے دو بیہار میں میں نے تو اخترالیمان صاحب سے بھی کہا تھا یہ ڈراما بند کرو بھائی سنگٹھن آتما شکتی بناو اور سنگٹھن میں سمرپت لوگ جو ہیں انہیں آپ موقع دو یہ ٹکٹ بیچنے والا کام پچھلے بیدھان سوا میں جو شہنواز حسین ہے وہ جس سیٹ پر لڑا ہے عرریہ کے جو کی ہٹ وہ سیٹ مفتی صاحب کی تھی چطرویدی صاحب کی اب سالم چطرویدی کو تہتا انہوں نے محنت کی تھی انہوں نے پارٹی کھڑی کی تھی اس کو ایک کروڑ میں بیچا گیا اور جب سالم چطرویدی نے بغاوت کیا تو ان کو بیس تیس لاکھ روپیہ دے کے سمجھا کے سمجھوتا کیا گیا اب یہ بات میں بولنا وہاں وہ حسین کو دیکھنے والے مجھے پتا تو یہ ڈراما کریے گا تو پارٹی آپ کی جائے گی وہ چلی جا رہی ہے ڈراما بند ہونا چاہیے سوال وہی ہے اصل کی دیواروں پر لکھنے سے کیا ہو ارے اب سر پر لکھ دیا جائے گا وہ جارو اور وہ کیا کہتے ہیں ہانڈی بھول گئے کیا لوگ ابھی تو دیواروں پر لکھے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو نعرے سرک پر لگ رہے ہیں منتری بول رہے ہیں کیندر کے منتری بولتے ہیں گری راج سنگھ جن کا جو ہندی کمپنے ہیں آپ کو پتا ہے ہندی میں تین سو ہم لوگوں کو پرائے گیا تھا طالب شاہ مردنی شاہ ڈنٹی سو مسلمان میں ڈنٹی سو ہوتا ہے ذرا گری راج سنگھ جی کا بیان دیکھیا مسلمان پاکستان شمش شیہ جس کو طالب شاہ مطلب ڈنٹی سو بولنے نہیں آرہا وہ بھی کیندر میں منتری ہے وہ پاکستان بڑی شاہ سے جلالہ پاکستان چھوٹی سو سے ہے ڈنٹی سو سے ہے تو وہ وہ آدمی بول رہا ہم منت سے اور کئی بھاج پا کے نیتہ سنگھ سے جڑے ایکٹیویسٹ یہ کام کر رہے ہیں وہ کام ڈلیتوں کا بھی شروع ہوگا اور ہو چکا کیا نہیں ہوا آپ کو دن کے اجالے میں گولی مار دی گئی چودہ لوگ شہید ہوئے تھے دو اپریل کی بات کر رہا ہوں کیا ہو گیا ان کا کہاں ہیں وہ لوگ گولی مارنے والے کون کون تھے کیا آپ نہیں جانتے آپ لڑتے ہیں سوڈا وارٹر کی طرح سیم مسلم لیڈر اور سیم دلیت لیڈر کا ایک پیٹرن ہے یہ بکاؤ بہت ہے ٹکاؤ ہے ہی نہیں یہ بکتے بہت جلتی ہیں ٹکتے ہی نہیں ہیں ایک لڑائی ابھی لڑنے لڑے جیسے چہرہ ان کا ہائلائٹ ہوا بک گئے وہ پھر دوسرا پیدا ہوا پھر وہ لڑا پھر بک گیا پھر تیسرا پیدا ارے یہ کرتے کرتے مر جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے ٹکاؤ بنو ٹکاؤ بکاؤ نہ بنو چاہو بارہ سال ہو گئے بتاؤ کس دل میں میں شامل ہوا مجھے پولٹکس کرنے کا شوق نہیں ہے کیا میں کسی پارٹی میں نہیں جا سکتا ہوں کیا اور کوئی پارٹی مجھے لے نہیں سکتی ہے کیا لیکن نہیں میں سب کسی دھانتوں کو دیکھتا ہوں میں ارجیشت کہاں پر کروں گا لکھنے سے کیا ہوگا بیدیسی بھارت چھوڑے گا کہ ہم بھارت چھوڑیں گے کون بیدیسی آپ نہیں جانتے ہیں جواللال لیرو نے کتاب لکھی جواللال لیرو نے جو کتاب لکھی ہے Discovery of India اس میں جواللال لیرو جی نے لکھا ہے کہ ہم آرینس پانچ ہزار سال پہلے بیدیس سے آئے ہیں ٹھیک ہے وہ لگا سے گنگا تک کتاب ہے بال گنگا دھر تلک نے کتاب لکھی کئی اور لیکھاکوں نے کتاب لکھی ارمیلا تھاپر نے کتاب لکھی میں نے نہیں لکھی بھائی کسی مسلمانوں نے نہیں لکھی بڑھمنوں نے ہی کتاب لکھی اور انہوں نے خود ہی کہا کہ آرینس باہر سے آئیں تو جو باہر سے آئے وہ بیدیسی وہ جائے باہر ہم کیوں جائے بھائی ہم تو ملنے واسی ہیں یہی تو بات ہے وہ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو دلیت لیڈروں کو آنا چاہیے سامنے اور انہیں دھونا چاہیے اور وہی نعرہ جو لگاتا وامن میشرام بول پچاسی جائے ملنے واسی آئیے میدان میں اور ان کو بتائیے بیدیسی ہے کون لیکن یہ لوگ دلیتوں کی بڑی آبادی آج بھی آر ایس ایس کے خیمے میں گھڑے ہو کر مسلمانوں کو پاکستانی کہنے میں اپنا ارجہ لگانے میں لگی ہوئی ہے تم جب تک مسلمانوں کو پاکستانی پاکستانی کرتے رہو تمہارا انتجام باندیا جائے گا اس لئے صدھر جاؤ سمل جاؤ آؤ ہمارے کاندے سے کاندہ ملاو تمہارا واجب حق یہیں ملے گا تمہیں نیترط یہیں ملے گا تمہیں ادھکار اسی ایلائنس میں ملے گا جب تک مسلمان تمہارے ساتھ نہیں آئے گا تمہارا شوسن بھی ہوگا دوہن بھی ہوگا تمہارے ادھکاروں کا ہنن بھی ہوگا اور تمہارے اوپر حملے بھی ہوں گے جتنے ماب لنچنگ ہوئے ہیں ان کی لشت نکالو جتنے ہمیں شبیرپور میں کس بات کو لے کر حملہ ہوا تھا مسلمانوں نے حملہ کیا تھا کیا لکشمنپور باتے میں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا کیا کانپور میں پھولن دیوی کے ساتھ مسلمانوں نے دربیوار کیا تھا کیا ایک ہزار کہانی ہے تم کہانی ہم کو تب ہتا دو ایک چھوٹی سی گھٹنا جیسے آپ مان لو اگر دلیت ہو اور میں مسلم ہوں اور دونوں پڑوس میں مان لو دونوں کی بچے کا جھگڑا ہو گیا ارے باپ رے باپ اگر توتو میں میں ہوا اس کا ویڈیو بنا کے لوگ وائرل کر رہا بارات میں ابھی میرٹ میں کوئی گھٹنا گھٹ گئی تھی آپ کو پتا ہے اس کو اتنا بڑا مددہ ان لوگوں نے بنایا کہ مسلمان ہی دلیت کو پریزان کرتا اور ہم لوگ کو بزنام کرتا اور دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے منتری تک آئے تھے آپ کو پتا ہے کہ نہیں یوگی کے منتری اور کندر کے منتری تک گئے تھے اس دلیت سماس سے ملنے اور بولے سب کا حساب لیا جائے گا اور کتاب لیا جائے گا یہ چیز اور آپ روز ستا رہے ہیں آپ روز پریشان کر رہے ہیں تو آپ تو نہیں بول رہے ہیں کہ حساب لیا جائے گا کتاب لیا جائے گا علی گھر میں کس کو مار دیا گیا ابھی جہاں چند سے کر گئے تھے کس نے مار دیا مسلمان نے مارا کیا اس سے پہلے کئی گھٹنایا گھٹی ہیں مہلاؤں کے ساتھ بھی دربائیوار ہوئے ہیں نوجوانوں کو مارے گئے ہیں ان کو کمرے میں بند کر کے بیلٹ سے ان کی پیٹائی کی گئی ہے دلی تو مزدوروں کی پیٹائی کی گئی ہے پگاڑ ماغنے پر مارا گیا ہے حصے داری پر مارا گیا بیدھائک نے مارا ہے کئی کئی بڑے دبنگوں نے پیٹا ہے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے سی اسٹی ایکٹ کا مزاک اُرایا جا رہا تھانے میں لکھا نہیں جا رہا لکھنے کے آنکہ نہیں کیا جا رہا کوٹ اس پر لمبک کھینچ رہا کئی جگہ مسئلے ہو رہے ہیں لیکن دلی سماج جاگرک نہیں ہے اب بابا صاحب کی پرتیمہ ہٹا دیا گیا ستر میٹنگ ہو گیا ایک دن کا کام تاہلانے کا رویہ آپ کی آبادی دلی میں تیس پرسنٹ کے قریب میں ہے لپیٹے میں بیس پلس ہے لیکن بیس پلس میں زیادہ آدھیکانچ بالمیکی ہیں اور بالمیکی سماج کے لوگ ابھی بھی بھاجپا کے پیچھے ہیں یا عام آدمی کے پیچھے ہیں انہیں تو ابھی بھی بابا صاحب کی مشن سے مطلب نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اسی مانتے ہی نہیں ہے ان کے ساتھ جو دربیوار ہوتا ہے اس کا وہ سنگیان لیتے ہی نہیں سوئیم نہیں جاگو گے سوئیم نہیں سمجھو گے آپ کے دروازے پر آپ کا عدھیکار لے کر لوگ جا رہے ہیں آپ اس کا ترسکار کر رہے ہو غلام سرور بار بار کہہ رہا ہے بھائیہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کیجئے آپ نیتا بنے گا ہم اپ نیتا رہیں گے آپ کے پیچھے رہیں گے اوپ کا مطلب چپی ہی ہوتا ہم چپی ہی رہیں گے مگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نے آ رہا تو پھر بنیاں کی گلامی کیجئے پھر کجریوال کے نعرے لگائیے پھر مہدی جی کے جائکارے لگائیے ہمیں کیا مطلب ہے بھائی ہم آپ کو بولنے بھی نہیں جا رہے ہیں افسر بار بار نہیں آتے ہیں حالات بدلیں گے مسلمان بہت دنوں تک صبر نہیں کرے گا میں ایسی بات بولنا ہوں کبھی کبھی لوگ ہستے ہیں مسلمان اب بڑی تیزی میں پریورتن کے اور چلا وہ دن ستہ مسلمان اب ستہ سے جڑنے کے لیے للائت ہو چکا اور مسلمان وہ دن دور نہیں ہے کہ سارے بکلپ بند ہوں گے تو پھر جو پرانا بکلپ تھا مسلم اور برہمن لوگوں کو یاد نہیں ہم کو یاد ہے پہلے جو سب سے پہلے شروعاتی گٹھ بندن تھا اس سے پہلے راجپور راجپوت اور مسلم پیٹریائٹک فرنٹ ایک فرنٹ بنایا تھا سر سید احمد خانے لوگوں کو ہشٹری پتہ ہے نہیں ایک پارٹی بنی تھی پیٹریائٹک فرنٹ جس میں راجپوت اور مسلم نے یونائٹ ہو کر ستہ پر کبجہ کرنے کا پلان بنایا تھا وہ سفل نہیں ہو پایا بعد کے دنوں میں برہمن اور مسلم جرے جو کانگریس آئی کانگریس کا مطلب تھا برہمن اور مسلم کانگریس میں ایک سرو سروہ نرنے لینے والا تھا برہمن اور اس کو طاقت دینے میں نمبر ون میں کوئی تھا تو وہ تھا مسلم اور وہاں سے کانگریس اور برہمن اور مسلم کا گٹبندن تیس سال تک اس دیش میں چلا جب حالات بدلے دھیرے دھیرے تو پھر پچھڑے دلی جڑے اور معاول یہ بنا آج ایکسپریمنٹ کے دور پہ مسلمان بھی کھڑا ہے مسلمان سب سماج کو آزمار آرہا ہے آخر میں مسلمان یہ کہہ کر ہٹے گا کہ جاؤ تم لوٹو پٹو ہمیں نہیں تمہارے ساتھ رہنا ہے ہم تو برہمن کے ساتھ رہیں گے مجھے میں رہیں گے برہمن کا دماغ بھی اوچا ہے برہمن کی سوچ بھی اوچی ہے وہ ستہ کا سنچالن کرتا ہے ہم اسی کے دائیں بائیں رہیں گے تو کچھ لاب لیں گے جو پہلے لیتے تھے آٹھ آٹھ کے اندرے میں منتری مسلمان ہوتے تھے ساتھ ساتھ منتری ہوتے تھے ریل منتری دو دو بار مسلمان رہے اے بی اے گنی خان چودری سی کے جعفر شریف ٹھیک ہے گری منتری مسلمان رہے منک کئی ہے ہیلتھ منشٹر مسلمان رہے ویت منتری یہ کئی منترال ہے بڑے بڑے مسلمانوں کو ملے اور آج ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور حملات جوتا صرف اس لئے کھا رہے ہیں یہ جو پردے وردے لگ رہے ہیں یہ جو ہندو مسلم ہو رہا صرف اس لئے ہو رہا کہ ہم دلیت کے ساتھ کھڑے ہیں برہمن کو یہ پریشانی ہے کہ یہ دلیت کے ساتھ کیوں کھڑا ہے دلیت کو تو ہم کو گلام بنا کر رکھنا یہ کھڑا ہو جاتا اور وہ طاقت بن جاتا اور وہ پھر شوشل اسٹرگل ہو جاتا ہے برابر برابر کا ہندو مان نہ رہے وہ ابھی دیکھتے رہیے کہ کھیل کیا ہے کھیل یہ ہے کہ مسلمان 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 بول بول کر مسلمانوں سے خطرہ بول بول کر مسلمانوں کو وہ اپنی اور کسی طرح سے ارجسٹ کریں گے وہ ٹیم ان کی چل رہی ہے کام چل رہا ہے اب کانگریس کا بھی ایک ونگ بن گیا پسماندہ کو جوڑو پلاں کو جوڑو یا اپنے قبریں تو سنی ہی ہوں گی اور بھاجپا میں بھی کام چل رہا جس دن یہ سفل ہو گئے اس دن بہوجن سماج جس کو بہوجن سماج آپ کہتے ہیں یا ایسی سماج کی جتنی پارٹیاں ہیں ان کی اوقات صرف چناؤ لڑنے کی رہے گی جیتنے کی نہیں رہے گی اگر سمجھے تو سمجھ لیجئے برا لگے تو برا مان لیجئے ہم تو ایسے ہی بولنے کے عادی ہیں وہ ہم نے سماج کو بول دیا لیکن میں جیتے جی اس پریاس میں لگا رہوں گا کہ دلیت مسلم ایک پلیٹ فارم پر آئے اور ایک اعتحاسی پریورتن لائے سمویدانی کی ببستہ کو لاغو کیا جائے لوگ تنتر کو مضبوط کیا جائے اور پیار محبت کے ساتھ سب کو سمان اوسر دیا جائے اس ستہ کے پریاس میں ہم آج بھی لگے ہیں اور لگے رہیں گے